ہی دوستو کیسے ہیں آپ لوگوں میں امید کرتا ہوں آپ لوگوں ٹھیک ہوں گے سعودی عرب سے کئی سارے اپ ڈیٹ آ رہے ہیں دوستو جس میں سے دو تین اپ ڈیٹ ہے میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گا اس سے پہلے آپ سب سے ریکویشٹ ہے دوستو کہ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک شیئر جروع کیجئے گا ایک اپ ڈیٹ آیا ہے جو ہیلتھ منشٹر ہے سعودی عرب کا اس نے کہا ہے کہ جتنے بچے اسکول بند ہونے کے وجہ سے گھر بیٹھ گئے تھے پھر سے اسکول کو اور کالیج کو کھول دیا گیا ہے اور ڈاکٹر علابدالی خود ہی کہا ہے کہ میرا خود ایک لرکہ ایک لرکی ہے جو اسکول آج سے جا رہا ہے تو یہ ایک نیجی ٹی وی چینل پہ جو ایم بی سی چینل ہے اس پہ انٹرویو دیتے ہیں سمجھ انہوں نے کہا کہ کوئی بھی اب اسکول جا سکتا ہے اسکول کھلا رہے گا شرط یہ ہے کہ ان بچوں کا ایمیون ہونا چاہیے یعنی وہ بچہ ویکسینیٹڈ ہونا چاہیے ایمیون ہونا چاہیے اسکول جائے دوسری اپ ڈیٹ ہے دوستو کہ جو وہاں کے انٹرنر جو منشٹر ہے انہوں نے کہا کہ تیرہ ہزار سے بھی ادھک لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے یعنی illegal working کے وجہ سے border crossing کے وجہ سے بینا اقامہ کے وجہ سے ان لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے صرف تیس سے لے کر پانچ جنوری یعنی ایک ہفتہ کے بیچ میں تیرہ ہزار لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے اور یہ بہت بڑا کمپین چل رہا ہے گرفتاری کا اسی وجہ سے اتنے لوگ گرفتار ہو رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے دوستو کہ کرونا کے جو حالات ہیں اس وجہ سے جن کے پاس اقامہ نہیں ہے یا border crossing کر کے آئے ہوئے ہیں یا جو وائلینسر ہے جس طرح سے ادھر ادھر چوری کرنا یا کسی سے مارہ ماری کر کے پیزہ چھین لینا اس ایسے لوگوں کو جو وہاں کے پولیس ہے وہ لوگ گرفتار کر رہے ہیں جو ہوم منشٹری ہے وہاں کا وہ ان کو گرفتار کر کے جل میں ڈال رہا ہے تو کہنے کا یہ مطلب ہے کہ تیرہ ہزار سے آدھک لوگ گرفتار ہوئے ہیں بینہ اقامہ والے اور جن کا اقامہ رینول نہیں ہے ایسے لوگ کو گرفتار کر کے جو بھی اس کا پرولم ہے ان کو حل کر رہا ہے جن کا پرولم بڑا ہے جیسے چوری چماری یہ وہ سب کرنا ان لوگوں کو جل میں ڈال دیا جا رہا ہے تیسری بری اپڈیٹ ہے دوستو کہ سعودی کے جو ہیومن ریسورٹس ہے انہوں نے کہا ہے کہ تقریباً پیتالیس پرسن لوگ اپنے کام پہ آ چکے ہیں سعودی عرب میں اور کچھ اگر بانقی بکایا ہے تو وہ بعد میں بھی آئیں گے لیکن ابھی جو حالات تھا کرونا کے وجہ سے جو لوگ کام چھوڑ کر کے گھر پہ بیٹھ رہے تھے یا کہیں باہر چلے گئے تھے وہ لوگ اب کام پہ لوٹ رہے ہیں اور فورٹی فائی پرسن کا نام لیا ہے کہ فورٹی فائی پرسن لوگ اپنے اپنے جوب پہ لوٹ آئے ہیں اب کوئی دکت نہیں ہے کرونا کے جو بر رہا تھا وہ اب استیرتہ میں آ چکا ہے یعنی اب سیلو ہوتے جا رہا ہے کم ہوتے جا رہا ہے تو اس وجہ سے کافی لوگ یعنی کہ اپنے اپنے کام پہ آ رہے ہیں تو چلیے ٹھیک ہے سامان ہو جائے سعودی کے جو حالات ہیں وہ سامان اگر ہوتا ہے تو سب کے لئے اچھا ہے جو باہر ہے یا اندر کے لوگ ہیں جو سعودی کے لوگ ہیں ہنٹ سے کم کریں بات ایک دوسرے سے آپس میں کم کریں ٹیلی فون پہ زیادہ کریں تو اس طرح سے اگر رہے گا تو وہاں کرونا کم جائے گا تو یہ کچھ اپ ڈیٹ تھا دوستو اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک شیئر کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ملتے ہیں دوستو نیکسٹ ویڈیو میں تینک